کراچی روشنیوں کا شہر ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں اور اس وقت آٹھ نو بجے کا ٹائم ہے اور تیز ہوایں اور تفانی ہواوں کی وجہ سے یہاں ٹریفک کم ہے نہیں تو یہاں پر بہت ہی رش ہوتی ہے کافی ٹریفک جیم ہوتا ہے یہاں پر اتنی تیز ہواوں کی وجہ سے کافی سائن بورڈ جو لگے ہوئے تھے یہاں روڈ کے پاس وہ ہوا کی وجہ سے وہ بھی گر گئے اور درخت بھی اور کافی جگہوں پر تو لوگوں کے گھر بھی گر گئے ہیں چھتے بھی اڑ گئیں بہت تیز تفانی ہوایں کراچی میں چل رہی ہیں یہ آج دوسرا دن ہے دوسرے دن بھی یہی صورتحال ہے اور تھنڈ بہت زیادہ ہے ایک دم تھنڈ ہو گئی سارا دن گرم گرم تھا اور ایک دم اچانا تھنڈی تھنڈی ہوایں سائی بیریہ کی ہوایں چل رہی ہیں مسلسل اور کافی لوگ اپنے گھروں میں جلدی جلدی گھر اپنے واپس جا رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ہر ایک کو جلدی ہے اور ٹریفک بھی آپ کے سامنے ہی ہے اور محکمہ موسمیات نے بتا دیا تھا کہ کراچی میں یہ ہواوں کا دفانی ہواوں کا سلسلہ چل جائے گا باعث تاریخ کے بعد سے تھنڈ اور ہوایں جو ہیں وہ زیادہ تیز چلیں گی تو اب شہری جو ہیں وہ بھی اس وجہ سے بھی گھر سے نہیں نکل رہے کہ ہوایں بہت زیادہ تیز ہیں اور نیو کراچی میں تو ایک مکان بھی گر گیا اور وہاں پہ شکر کوئی حادثہ ایسا نہیں ہوا اور کافی جگہ پہ تو چھتیں اڑی ہیں اور کافی درخت جڑ سے اکھڑ گئے لیاکت آباد کا ایریا تو آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ بہت ہی مصروف ہے اور یہ لالو کھیت بھی کہا جاتا ہے اس کو یہاں پہ شادی بیا کی شاپنگ ہوتی ہے اور بہت ہی رونک ہوتی ہے اور کھانے آپ لوگوں کو بزار سے ایک سے ایک بڑھ کے ملیں گے اور بہت ہی کم گھروں میں یہاں پر یہاں کے رہنے والے لوگ کھانا بناتے واقعی بزار سے سستہ پڑتا ہے اور دوسرا یہ کہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کر لیتی ہوں یہ روڈ کی اور میں آئی اس لیے تھی کہ کسی عزیز سے ملنا تھا تو واپسی پر پھر میں نے یہ ویڈیو کیپچر کی اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ ویڈیو بنا کے اپنے دل کا حال بیان کروں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اس میں کہیں کہیں ویڈیو میں آپ لوگوں کو ٹریفک بہت زیادہ دکھا ہوگا اور کہیں بہت کم اس کی وجہ یہی تھی کہ محکمہ موسمیات نے بتایا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے پرہیز کیا گھروں سے باہر نہیں نکلے کیونکہ ہوایں اتنی تیز تھی آپ لوگ دیکھ بھی رہے کہ جو بائیکس پہ جو لوگ ہیں ان کے کپڑے کتنی تیزی سے ان کے ادھر ادھر اوڑ رہے تو یہ بات حقیقت ہے باقی یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں آگے مزید اور بھی آپ لوگوں کو کراچی کی سڑکیں دکھا رہی ہوں اور یہ آگے بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ریس کورس کا ایریا ہے اور کینٹ سدر یہ سارا ایریا میں ابھی آپ کو دکھایا ہے اور یہ اب ہم یہاں پر پہنچیں گے تین تلوار کے پاس اور یہ دیکھیں یہ ہے ہماری کراچی کی پہچان تین تلوار بہت ہی شاندار اس میں لائٹنگ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے رات کا منظر اس کا اور یہ سامنے جو ایک سائن بورڈ لگا اس پہ 50% آف ہے پتہ نہیں کیا برینڈ کی کوئی لگی ہوئی ہے اسی طرح کافی اور بھی یہاں پہ کمرشل ایریا آگے لگ جائے گا تو کمرشل ایریا میں یہاں پہ بہت ساری بوتیکس ہیں اور شاپس بنی ہوئی ہیں برینڈ چیزوں کی تو وہاں پر بھی سیل لگی ہوئی ہے تو کافی لوگوں کا وہاں پر بھی آنا جانا ہوتا ہے بیزی ایریا ہے یہ بہت تین تلوار یہاں گلف شاپنگ مال ہے یہاں پر لوگ آ کر شاپنگ بھی کرتے ہیں اور جمعے کی سیل بھی ہوتی ہے یہاں پر جمعے کے دن لگتی ہے تو اب کسی دن جمعے کو صبح صویرے یہاں آؤں گی تو پھر ویڈیو بناؤں گی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی پہلے آئیں گے پہلے پائیں گے بعد میں آئیں گے تو گھر جائیں گے یہاں پر آواز لگائی جاتی ہے جو جوڑا آپ کو تین ہزار کا ملے گا وہ یہاں پر جمعے والے دن آپ کو پندرہ سو کا ملے گا تو یعنی یہ کہ بہت ہی لو پرائز پہ آپ لوگوں کو یہاں پر چیزیں ملیں گی اور بہت ہی اچھی چیزیں اور خصوصاً صرف جمعے والے دن ہی یہاں پر یہ سیل کا جو سسٹم ہے وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں یہاں پر تین تلوار یہاں گلف شاپنگ مال کے نام سے مارکیٹ ہے یہ اس کے ساتھ ہی میٹرو ہے اور میٹرو کے ساتھ ہے لیوش لیوش جو ہے یہاں پہ کاسمیٹک کی چیزیں بہت ہی لو پرائز میں یہاں پر مل رہی ہیں آپ لوگوں کو بہت کم پیسوں میں آپ کو یہاں سے چیزیں یہاں سے پرچیز کیجئے گا آپ لوگ بہت ہی اچھا میک اپ یہاں سے ملتا ہے تو یہاں پہ جتنی میری بہنیں وہ یہاں پر جلدی پہنچے لیوش یہاں تین تلوار کے پاس ہے یہ ایریا جو ہے بہت ہی زبردست ایریا یہاں پر بہت ساری شاپس ہیں اور یہ صرف ایک ہی شاپ ہے جو لیوش کے نام سے ہے یہاں پر آپ لوگوں کو کاسمیٹک کی بہت اچھی رینج میں میک اپ آپ لوگوں کو مل جائے گا اور آج کل تو ویسے بھی شادیوں کا سیزن ہے لوگوں کو اس طرح کی جگہ جو ہے بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے انڈر بائی پاس بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا یہ اس کا رات کا منظر ہے اور صبح کا منظر تو میں نے آپ کو کافی دفعہ دکھایا بھی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ایل ایڈی بھی میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے تو وہ یہاں انڈر بائی پاس سے ہی گزرتے ہوئے دکھی ہوگی آپ کو وہ کو اب ہم اپنے گھر تک پہنچنے والے ہیں بس کچھ ہی دیر میں اور بس یہ دو تلوار کروس ہوگا تو ہمارا جو ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے یہاں پہ اے آر وائی کا یہاں پہ جیولر ہے اے آر وائی کی شاپ بنی ہوئی ہے یہاں پہ زیورات ملتے ہیں یہاں سے اور یہاں اس سے تھوڑا ساگے جاؤ تو زبیدہ شاپ کے نام سے بھی یہاں پر شاپ ہے تو یہاں پر بھی 50% آف ہے تو بیبی باباز اور نیو بون کے لیے بہت اچھی ورائیٹی آپ لوگوں کو مل جائے گی یہ ایریا کہلاتا ہے ڈیفینس کا تو ڈیفینس کا ایریا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت اچھی رینج میں سیل سے چیزیں ملیں گی آپ لوگوں کو اور میں اب آپ لوگوں کو اللہ حافظ کہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نگے باہن